ہم کہتے ہیں حضرت حسین کے قتل میں جو جو شریک تھا جس جس نے حکم دیا حضرت حسین کے قتل کا کروڑ ہا لانت ہو اس کے اوپر کروڑ ہا لانت لانت کا لفظ اس کے لیے کیا ہے چھوٹا ہے کروڑ ہا لانت ہے اس کے اوپر یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اہل بیس سے محبت کا تخاظہ ہے باقی یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا نہ اس بارے میں ہمیں حضرت حسین کا کوئی قول ملتا ہے نہ کوئی صحیح حدیث ملتی ہے نہ کوئی بہت مستند تاریخی بولو بھائی روایت اس بارے میں ہمیں ملتا ہے تو خطیبوں کی تقریریں ملتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استععین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں وہ اصناد و مدارک پیش کر رہے ہیں جن میں بیان ہوا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا ہم آپ حضرات کی خدمت میں وہ اصناد و مدارک پیش کریں گے کہ جن میں یزید نے والی مدینہ ولید بن عطبہ کو خط لکھا کہ یا تو امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لے اگر وہ بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کر دے تقریباً چار روایات ہم ایسی پیش کریں گے جن میں یزید نے والی مدینہ کو خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اس کے علاوہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں وہ اصناد و مدارک بھی بیان کریں گے کہ جن میں بیان ہوا ہے کہ یزید نے والی مدینہ عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تقریباً چار ایسی روایات ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے جن میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا تھا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لئے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا جو عنوان ہم نے قائم کیا ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں یزید کے ہاتھ ہونے پر مختلف اصناد و مدارک یعنی ہم یہاں پر ایسے اصناد و مدارک اور حوالے آپ حضرات کے خدمت میں پیش کریں گے جن سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ قتل امام حسین علیہ السلام کا حکم یزید نے دیا تھا اور یزید کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے سب سے پہلا مدرک والی مدینہ کے نام یزید کا خط ہے جو یزید نے والی مدینہ کے نام خط لکھا ہے اس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے یا بیعت لے لی جائے یا اگر وہ بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کر دیا جائے دیکھئے قتل امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں والی مدینہ ولید بن عطبہ کے نام یزید کا خط ہے یہاں پہ تاریخِ عاقوبی میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو افتالیس کے اوپر یہ مطلب بیان ہوا ہے کیونکہ اپنے باپ خلیفہِ شام کی موت کے وقت وہ دمشق میں نہیں تھا اپنی سیر و تفریہ اور کھیلکود اور ایاشی میں لگا ہوا تھا جب دمشق پہنچا وہ مدینہ کا والی تھا وہ مدینہ کا گورنر تھا کیا لکھا اذا عطا کا کتابی حازہ جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچ جائے فحضر الحسین ابن علی تو امام حسین علیہ السلام کو حاضر کرو وعبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن زبیر کو فخوض ہوما بالبعدلی اور ان دونوں سے میری بیعت لے لو فَإِنْ عِمْتَنَعَا فَذْرِبْ آنَا قَهُمَا اور اگر ان دونوں نے بیعت کرنے سے انکار کی تو ان کو قتل کر دینا اور اسی پہ افتفاہ نہیں کی بلکہ لکھا وَبْأَسْلِ بِرْعُوْسِحِمَا اور ان دونوں کے سروں کو میرے پاس بھیج دینا پس اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قتل امام حسین کا حکم والی مدینہ کے نام یزید کے خط میں موجود ہے اور یزید نے والی مدینہ کو لکھا تھا کہ ان دونوں سے بیعت لے لو اور اگر بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کر دینا اور ان کا سر میرے پاس بھیج دینا تاریخ یاقوبی کی جلد دو صفحہ نمبر دو سو اکتالیس کی یہ روایت موجود ہے اسی طریقے سے قتل امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ولید بن عطبہ کا اقرار ہے کہ اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قتل امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یزید نے حکم دیا تھا یہاں پہ دیکھئے یہ مطلب بیان ہوا ہے جو تاریخ مدینہ دمشق جلد انیس اور صفحہ سترہ کے اوپر بیان ہوا ہے جب پڑھا خط یزید کا جس میں لکھا ہوا تھا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں خلیفہ بن گیا ہوں اور یزید نے یزید خلیفہ ہو گیا جزا مموت معاویہ جزا شدیدہ کون والی مدینہ ولید بن عطبہ نے بہت گریہ کیا آج جو لوگ رونے کو بیدد بتاتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ معاویہ کی موت پر اس کے والی نے جزا شدیدہ بہت زیادہ گریہ کیا بہت بیتابی کی و اخبرہ ہو اور خبر دی کہ اَنَّا يَزِیدَا کَتَبَا إِلَيْهِ کہ یزید نے مجھے خط لکھا ہے اَنْ يَبْأَسَا إِلَا حَوْلَا الْرَاتِ فَيَدْعُوْهُمْ الْبَیْتِ لِيَزِیدَا کہ ان لوگوں کو جس میں امام حسین علیہ السلام کے نام کے طرف اشارہ ہے فَيَدْعُوْهُمْ الْبَیْتِ لِيَزِید انہیں یزید کی بیعت کے لئے بلائے جائے قَالَ فَتَرَحْمَا مَرْوَانُ عَلَى مَاوِیَتَ تو یہ سننے کے بعد مروان نے مَاوِیَا کے لئے دعا خیر کی وَقَالَ عِبَسِ لَهَا الْرَاتِ اَسَّا فُورًا ان لوگوں کو بلالیا جائے فَدُعُوْهُمْ الْبَیْتِ اور انہیں بیعت کے لئے تلق کیا جائے فَإِنْ بَایَوْ اگر انہوں نے بیعت کی تو ٹھیک ہے وَإِلَّا فَذْرِبْ آنَا قَهُمْ ورنہ ان کی گردن مار دی جائے گی ان کو قتل کر دیا جائے گا پس اس روایے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے یزید نے خط لکھا اور یزید کے خط لکھنے پر والی مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے بیعت کا مطالبہ کیا اور اسی وقت ان کو قتل کرنا چاہتا تاریخِ مدینہ دمش جلد انیس اور سفر رمبر سترہ کے اوپر یہ روایت موجود ہے آپ چاہیں تو میں اس کی سرچ کر کے بھی آپ حضرات کی خدمت میں دکھا سکتا ہوں دیکھیں سرچ کرتے ہیں یہ دیکھیں تاریخِ مدینہ دمش میں یہاں پر یہ بات موجود ہے وَقَالَ یہاں پر روایت موجود ہے یہاں پر روایت موجود ہے یہاں پر روایت موجود ہے اور یہ تاریخِ مدینہ دمش جلد انیس صفحہ نمبر سترہ کے اوپر یہ مطلب بیان ہوا ہے اسی طریقے سے بیعت لینے پر تاقید علمہ بلازری کی روایت یعنی علمہ بلازری نے روایت کی ہے کہ یزید نے ولید کو خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام تو وہ سلام سے بیعت لینے پر شدید تاقید کی یہاں پہ دیکھئے کتبہ یزیدو الہ آملہ ہی کہ یزید نے اپنے آمل اپنے والی کو خط لکھا الولید بن اطبا بن ابی صفیان فی اخزل بیعت علل حسین و عبداللہ ابن عمرہ و عبداللہ ابن زبیر یہ یہاں پر تینوں لوگوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ان لوگوں سے بیعت لے لی جائے یہ روایت بھی انساب الاشراف جلد ایک صفہ نمبر چار سو دس کے اوپر بیان ہوئی ہے اسی طریقے سے بیعت لینے پر سختی سے تعقید کی یزید نے یہاں پہ یہ روایت جو منتظم جلد پانچ صفہ نمبر تین سو تئیس کے اوپر فکتبہ علیہ ولید بن اطبا کہ یزید نے ولید بن اطبا کے نام خد لکھا اما بعد فخوز حسینہ وعبداللہ ابن عمرہ وعبدالزبیر بالبیعت اخزن شدیدہ کہ ان لوگوں سے شدید طریقے سے سختی کے ساتھ بیعت لے دو فلیست فیہ رخصتن اور اس میں کسی طریقے کی کوئی چھوٹ نہیں ہے حتی یبائیو یہاں تک کہ وہ بیعت کر لے اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو پھر ان کا قتل کرنا ضروری ہو جائے گا یہ یزید نے والی مدینہ کے نام خدوت میں لکھا ہے اور سختی سے تعقید کی ہے اسی طریقے سے سختی سے بیعت لینے والی روایت تبری نے بھی بیان کی ہے لکھتے ہیں کہ اما بعد فخوز حسینن وعبداللہ ابن عمر وعبداللہ ابن زبیر بالبیعت اخزن شدیدن سختی کے ساتھ بیعت لو لیست فیہ رخصتن حتی یبائیو اور اس میں کسی طرح کہ چھوٹ نہیں ہے یہاں تک کہ یہ بیعت کر لیں پس ان تمام پانچ روایتوں سے جو اہل سنت کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں جیسے تاریخِ یاقوبی تاریخِ مدینہ دمیشق انصاب الاشراف المنتظم اور تاریخِ تبری میں یہ روایت موجود ہے ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یزید نے والی مدینہ ولید بن عطبہ بن عبی سفیان کو خط لکھا تھا کہ امام حسین سے بیعت لے لی جائے ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو ان کو قتل کر دیا جائے یہ بات اہل سنت کی مختلف کتابوں میں ہم نے پانچ کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں ہم نے پانچ رمونے پیش کیے ہیں آپ اگر تحقیق کرنا چاہیں تو اس کے علاوہ بھی متعدد ایسے کتابیں ہیں جن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا اور امام حسین علیہ السلام یزید کے حکم کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں اب آئیے دوسرا مطلب کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں یزید کے ہاتھ ہونے پر جو اسناد و مدارک ہیں ان میں پہلا ولید بن عطبہ والی مدینہ کے نام خط تھا اب ہم یہاں پر دوسرا عنوان کہ والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے نام یزید نے خط لکھا جس میں اس بات کی تعقید کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں اور ان کو قتل کر دے اور اس خط میں یزید نے قتل امام حسین علیہ السلام کا حکم دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں روایت کو ابن زیاد کو یزید کا خط موجم القبیر کی روایت میں یہ بیان ہوا ہے روایت کا نمبر ہے دو ہزار آٹھ سو چھالیس انہوں نے نقل کیا ہے حدسنہ زبیر بن بکار یہ تمام ان کے راوی ہیں قالا خرج الحسین ابن علی الالکوفہ تھے کہ امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہوئے ساخت اللہ ولایت یزید ابن معویہ جو یزید ابن معویہ کی حکومت کے خلاف تھے فقط ابن معویہ تھے تو یزید ابن معویہ نے خط لکھا الہ عبید اللہ ابن زیاد عبید کا گورنر تھا کوفے میں انہو قد بلغنی انہا حسین قد سارا الالکوفت مجھے خبر ملی ہے کہ حسین کوفے کی طرف روانہ ہے وقد ابتلا بہی زمانو کا من بین الازمان وبلدو کا من بین البلدان وابتلیتا بہی من بین الامان واندہا یوتقو او یہود عبدن کما یوتبد العبید گویا ایک طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد کو بہت سختی کے ساتھ اس بات کی تاقید کی ہے کہ تیری سختی کا زمانہ ہے تو چاہے تو آزاد رہے ورنہ تجھ کو زندان میں ڈال دیا جائے گا لہذا فقتل او عبید اللہ ابن زیاد اس خط کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ صلی کو قتل کیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ صلی کے سر اقدس کو یزید کے پاس بھیجا اور جب امام حسین علی صلی کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تمثلہ بقول الحسین ابن حمان اس نے حسین بن حمان کا یہ شیر پڑا اور اس شیر کے ذریعے سے امام حسین علیہ صلات و السلام کی مذمت کرنا چاہیے یہ مطلب بھی موجب القبیر جلد تین صفحہ 115 پر بیان ہوا ہے ہم آپ حضرات کے خدمت میں اس مطلب کو آن لائن سرچ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں اس دیجٹل لائبری میں یہ دیکھئے تقریباً اس چیز کو پانچ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے آپ اس مطلب کو بڑا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے پانچ کتابیں ہیں نظب قریش ہے معارف ہے موجب القبیر ہے تاریخ مدینہ دمشق ہے تہذیب تہذیب اور جو ہم نے بیان کیا ہے وہ موجب القبیر سے یہاں پہ بیان ہوا ہے یہاں پہ یزید کا خط ہے عبید اللہ ابن زیاد کے نام یہاں سے دیکھئے یہاں یہاں پہ بیان ہوا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا ہے اور یزید اس سے بری ہے جبکہ ان تمام روایات سے اس روایات سے بھی جو موجب القبیر کی روایت ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر اس میں یزید کا ہاتھ تھا تو پھر امام حسین علیہ صلی اللہ کے سر کو اس کے پاس کیوں بھیجا گیا بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا امام حسین علیہ صلی اللہ کے قتل کا اور عبید اللہ ابن سے تاریخ یاقوبی میں یزید کا خط ابن زیاد کے نام بیان ہوا ہے تاریخ یاقوبی نے اس روایت کو بیان کیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بیالیس کے اوپر یہ روایت تاریخ یاقوبی بیان ہوئی ہے وَأَقْبَلَ الْحُسَيْنُ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْعَرَاقِ امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے مکہ سے جو عراق یعنی کوفہ جانا چاہتے تھے وَقَانَ يَزِيدُ قَدْ وَاللَّ عُبَيْدُ اللَّهِ ابن زیاد الْعِرَاقَ اور یزید نے عُبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا والی بنایا وَقَتَبَ آئِلَيْهِ اور اس کو خط لکھا قَدْ بَلَغَنِ اَنَّا اَهْلِ الْكُوفَةِ کہ اہلِ کوفہ نے قَدْ قَتَبُوا اِلَى الْحُسَيْنُ امام حسین علیہ السلام کو خطوت لکھے ہیں فِي الْقُدُوم آنے کے لیے وَأَنَّهُ قَدْ خَرَجَا مِنْ مَكَّةَ مُتَوَجْحَنَّهُ وَهُم اور امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل چکے ہیں اور ان لوگوں کی طرف آ رہے ہیں وَقَدْ بُولَيَا بِهِ وَلَدُكْ مِنْ بَيْنِ الْبُلْدَانِ وَأَيَّامُكَ بَيْنِ الْأَيَّامِ گویا ایک طریقے سے یہ دھمکی دی گئی ہے فَإِنْ قَتَلْتَهُ تو نے ان کو قتل کر دیا امام حسین علیہ السلام تو سلام کو تو اچھا ہے وَإِلَّا رَجَاتَ الْأَيْنَسَبِكَ وَإِلَا عَبِيْكَ عَبِيدٌ فَحَذَرْ أَيْنْ يَفُوتَكَ تو نے قتل کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ تجھے غلام بنا دیا جائے گا تجھ سے یہ حکومت چھل لی جائے گی تجھے سزا دی جائے گی لہٰذا تو ڈر اس بات سے پس اس روایت سے بھی جو تاریخِ یاقوی بیان ہوئی ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا اور ابن زیاد کو بھی باقاعدہ طور پر اس بات کی وضاحت کی تھی کہ تیرا انتہان ہے اگر تجھے حکومت چاہیے تجھے انعام چاہیے یا موت سے بچنا ہے تو تجھے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا ضروری ہے تاریخِ یاقوی جلد دو صفحہ نمبر دو سو بیالیس یہ مطلب بھی چونکہ بہت مہم ہے ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس کو بھی سرچ کر کے دکھاتے ہیں فَإِن قَتَلْتَهُ وَإِلَّا اسی سے سرچ کرتے ہیں فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِن قَتَلْتَهُ وَإِلَّا یہ سرچ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے مختلف چھے کتابوں میں یہ مطلب بیان ہوا ہے آپ اس مطلب کو بڑا بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کنکت کتابوں میں تاریخِ یاقوبی ہے مروج الزہب ہے الزخیرہ ہے سیارِ عالم النبلہ ہے تاریخِ اسلام ہے یہ چھے کتابیں ایسی ہیں جن میں یہ مطلب نقل ہوا ہے اس روایت سے بھی جو چھے کتابوں میں بیان ہوئی ہے اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو خد لکھا اور قتلِ امام حسین علیہ السلام کا حکم دیا اور امام حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرنے پر سخت سزائیں مہین کی اور اس کو ڈھڑایا اور اس کو دھمکایا جس کے بنا پر اس نے قتلِ امام حسین علیہ السلام کو انجام دیا اسی طریقے سے تاریخِ مدینہ دمشق میں بھی یہ روایت موجود ہے جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی ہے تاریخِ مدینہ دمشق میں یہ روایت بیان ہوئی ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے فَقَتَبَ يَزِيد ابن محاویہ علیہ وعیداللہ ابن زیاد وہو والی ہے علیہ راق اِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِ اَنَّا حُسَيْنًا سَارَ الْكُوفَةِ اور پھر یہ بیان پر بیان ہوئی ہے فَقَتَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهُ ابن زیاد وَبَاسَ بِرَا سَحِلَهِ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا یزید کے سامنے فَلَمَّا وَوْزِعَ بَيْنَا يَدْهِ جب یزید کے سامنے سر امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا تو اس نے یہ شعر پڑھا تاریخ مدینہ دمشق جلد پیسٹ صفحہ نمبر تین سو چھانوے کے اوپر بیان ہوا ہے البتہ وہ دوسرے اشار بھی ہم بیان کریں گے جو یزید نے قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے پیش کیا تو اس نے وہ شعر بھی پڑھے ہیں جن کا محفوم یہ تھا کہ کاش بدر کے مارے جانے والے میرے بزرگ موجود ہوتے اور وہ دیکھتے کہ کس طریقے سے یزید نے ان سے بدلا لیا ہے نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے بلکہ بنی حاشم نے حکومت حاصل کرنے کی ایک ڈھونگ رچی تھی گویا ایک طریقے سے اپنے کفر کا اعلان کر رہا تھا وہ اشار بھی ہیں یہ اشار بھی ہیں ان کو بھی آپ حضرات کے خدمت میں پیش کریں گے اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا گیا یہ بھی یہاں پہ موجود ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے فقط ابا یزید و علاوالی ہے بلعرہ عبیداللہ بن زیاد عبیداللہ بن زیاد کے نام یزید نے خط لکھا اور وہی الفاظ بیان ہوئے ہیں اس کو دھمکی دی گئی ہے فقطلہ ابن زیاد یزید کی یہ دھمکیہ سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد نے قتل کیا وبعصہ براہ سہیل ہے اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے پاس بھیجا تاریخ اسلام علامہ زہبی کی ہے جند پانچ صفحہ نمبر دس کے اوپر یہاں پر بیان ہوا ہے تو یہ تھے یزید کے خطوط کے جس میں اس نے والی مدینہ کو خط لکھا جس میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنے اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں ان کے قتل کرنے کے لئے لکھا اور اس کے بعد ابن زیاد کے نام خط لکھا جس میں اس کو ڈرائیا اور دھمکایا اور خوف صدا کیا اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور قتل نہ کرنے کی صورت میں اس کو سزائے دینے کا عوضہ کیا اور ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد اور یزید کو خوش کرنے کے لئے سر مبارک امام حسین علیہ السلام یزید کے پاس بھیجا تو ناظرین اکرام یہ تھے وہ اسناد و مذارک جن میں یہ چیز واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم یزید نے دیا تھا چاہے وہ والی مدینہ کے نام اور چاہے وہ والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے نام والی مدینہ کے نام جو خطوط لکھے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں تاریخ یاقوبی میں تاریخ مدینہ دمشق میں علامہ بلازری نے بیان کیا ہے اور منتظم کی روایت میں بھی اسی طریقے سے بیان ہوا ہے اسی طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد کو جو یزید نے حکم دیا ہے وہ بھی موجم کبیر کی روایت کے مطابق تاریخ یاقوبی کی روایت کے مطابق تاریخ مدینہ دمشق کی روایت کے مطابق اور تاریخ اسلام زہبی کے مطابق بیان ہوئی ہے اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ